جب سے کمپیٹیشن کے دور شروع بھیل بہت تب سے بچن میں بچپن سے ہی پڑھائی کے لیے کے للک بڑھ جاتا اور بچہ شروع سے ہی محنت کرے لگا تھا رہے اور اکر پرتفل بھی دکھا تھا آج ایک بار پھر سے ہم مہادیوہ مستد ڈی آر سی سی کے بغل میں گیاندیب کوچنگ سینٹر میں پہنچود بنی پچھلا سال بھی ہمارے نہیں اے سال بھی موجود بنی اے سی موجود بنی کائک کی گیاندیب کوچنگ سینٹر جنبہ اللہ گاتار بہتر پرڑینام دے رہا لبا اور بہتر پرڑینام آج یہاں دیکھے کہ ملالبا یہ دیکھی پیچھے جن بچہ دکھ رہا لبا لو یہ سارا بچہ جنبالو کیونکہ سینک سکول میں کیونکہ نیترہاٹ میں کیونکہ نوڈے میں کیونکہ ونستلی میں سیلیکشن بھیل بٹے چونکہ آج کمپیٹیشن کے دور بٹے اور اگر اگر آم آدمی بھی سوچے لاکھیں ہمارا لائکہ کے بہتر شکچہ ملے وہ بھوش میں کچھ بہتر کرے اب چونکہ بڑا بڑا ودیالون میں دون پابلک سکول کے نام تحمی کے سون سکنے جا لیکن اگر فیس دیوے کو پڑی تک کیڑنی پھر پڑا زمین سب بچا جائی دیا نہ پائی لیکن سینک سکول یا نوڈے نیترہا ٹیسن ودیالے بڑی سو جون کی اگر آم آدمی کے غریب پریوار کے بھی سپنا پورا کر سکتا اگر اگر بچہ میدھاوی ہوکہ ایسا نے کچھ بچہ بڑا ہے جگہ رہا کہ گیاندیب کوچنگ سنٹر میں نکھارل گل با اور ایلو آج بہتر پرنام لے کے آئی لبا یہ دیکھ لی پیچھے بار ہم بچہ لو سے باتچیت کریں کوشش کریں ہم باتچیت کریں سارتھک سے سارتھک کے بارے ہم پتہ چلے لاؤ کہ سارتھک جون بڑھے پورا سیوان میں ٹاپ کے لئے بڑھے سینک سکول کے جون اگزام ہو لاؤ وہ اگزام میں یہ پورا سیوان میں ٹاپ بڑھے 370 کر نمبر بٹے 300 میں 270 نمبر بھا تو سارتھک آپ کو بہت بہت پہلے تو کانگرچولیشن کہ آپ نے اتنا بہتر پردرشن کیا ڈھرنے آب کیا نام ہے پورا آپ کا سارتھک سارتھک کمار سارتھک کمار اور پتا جی کون ہے آپ مشٹر مکان پرساد تو آپ سیوان سے ہی ہے ابھی کتنا ٹائم لگا آپ کو سینک سکول کے تیاری کرنے میں اور کس طریقے سے آپ نے پڑھائی 7-8 میں نے لگا مجھے سینک سکول کے تیاری کرنے میں میں دن میں لگو 7-8 گھنٹے پڑھا کرتا تھا اور یہاں گیاندیب کوچنگ میں گیاندیب کوچنگ سینٹر میں 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 سبھے 7 بج آتا تھا اور سام کو 5 بج جاتا تھا پورا دین یہی رہتے تھے اس کے علاوہ آپ کا اسکولیں کہاں سے ہوا اسکولیں میرے آدھر سے جیویر اسکول سے ہوا تھا تو کیوں سینک سکول ہی چھونا آپ نے مطلب اس میں آنے کا ریزن کیا ہے سینک سکول ہے بہت اچھا سکول ہے جو بہت سالوں سے بہت اچھے اچھے بچوں کو بہت بڑے پدھوپے دیتا آ رہا ہے اسے ویرے سے میں نے سینک سکول ہے جی اچھا انڈیا UPSC کرنا ہے UPSC کرنا ہے جی آئی ایس بننا ہے آئی ایس بننا ہے آئی پیس بننا ہے آئی ایس آئی ایس بننا ہے جی چلی دیکھیں آج کل چھوٹ چھوٹ بچہ بھی ہم نی کے سمائے وہ رہے کہ ہم نی کے میٹرک پاس کر لیں تو پتے نہ رہے کی کرے کبا ویدیش جائے کے بار آرمی میں جائے کے بار کنسٹرکشن میں کھٹے کے بار باد میں کہو بتا دھل کہ ہی کالا تو چلا ہوئے سمجھ میں آ جاؤ آج ہی چھوٹا چھوٹا جن بچہ بڑھیں ان کا ہی پتا با کہ ہمرا بڑھو کے کہا کرے کے بار کہاں سے پڑھائی کریں تو کونچی بہتر ہو سکلا تو UPSC کرنا ہے آپ کو UPSC کے بارے میں کچھ بھی آئیڈیا ہے جی UPSC کا پہل ہے مجھے منز نکالنا پڑے گا پھر اس کا بہت سارا پروسس ہے پری میں سب دینا پڑے گا پھر انٹرویو ہے پھر میڈیکل ہے پھر مجھے اس کا پریکٹس کر کے پھر مجھے پوشت دیا جائے گا تو سائنی کے سکول میں کہاں ملا آپ کا ابھی میں نے ایک آنسلنگ کیا ساتھ اپنیل کو ریزلٹ آ جائے گا ساتھ کو ریزلٹ آ جائے گا گوپال گجم مل جائے گا چلیے اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہیں آپ کا نام کیا ہے پرتیک راج پرتیک راج پرتیک آپی qualified تو کس کے لئے qualified ہم گروکول اور سائنک سکول دونوں کے لئے تو کس میں جانا چاہتے ہیں ہم گروکول میں گروکول میں ایڈمیشن ہوگی گروکول میں گروکول ہی کیوں مطلب سائنک سکول وہاں پر گروکول میں مطلب جو بڑا بڑا چھوٹے چھوٹے بچے بڑا بڑا پوسٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر توٹال مطلب ہندو دھرم کے پورے پوجا پاٹھا ہوا ہم سب ہی سب دیکھتے ہیں تو آپ کا ایم کیا ہے لائک میں کیا کرنا ہے آپ کو ہم کو IPS بننا ہے آپ کو بھی UPSC کرنا ہے اچھا اپنا یہاں نا UPSC کے بڑا دکھتا نہیں یہ ریز آئیل با یہ بار ٹویلز کے بھی ریزلٹ آئیل ہو تو جانا لکھا سے لڑکی سے بات کر رہا سب کا UPSC کرے کے بعد یہ بہت بڑھیا سنکیت بٹے ہم نے کہتی آپ کا نام کیا ہے پرتیق راج اور آپ نے پرتیق دونوں پرتیقی ہیں آپ نے کوالیفائی کس کے لئے کیا ہے سینک اور گرکول سینک اور گرکول دونوں تو کس میں ایڈوشل لیں گے آپ سینک میں سینک میں جائیں گے کیا سپنا کیا ہے سپنا ہے IPS بننے کا اور پتا جی کا نام کیا ہے میشتر جی تیندر سین کیا کرتے ہیں فورمین ہے فورمین ہے بدیش رہتے ہیں ہاں چلیے تو آپ نے پڑھائی کیا اور ممی ہوا اس وائیف ہے ہاں ہے رہنے والے کہاں کیا بانسو پالی بانسو پالی یہاں سیوان میں رہ کے پڑھائی کرتے ہیں یا گاؤں سے گاؤں سے آتے ہیں اور سیوان میں پہلے رہتے تھے آپ کا نام کیا ہے ابھی نور آج اور آپ کہاں سے میں سیوان سیوان سے ہوں اور میرا گھر پرے گا مسرک چکسا مسرک تو آپ نے کس کے لئے کوالیفائی کیا میں گروکول کرو چھتر کے لئے کوالیفائی کیا ہوں گروکول کرو چھتر جی ریڈمیشن ہو گیا یہ سر جی تو آپ کا سپنا کیا ہے میرا ڈی اے میں جوائن کرنا ڈی اے جوائن کرنا ہے یہ سر شریعہ آپ ڈی اے جوائن کریے ہماری طرف سے شب کامنا ہے آپ کا نام اکاس کماری یاد ہو اور آپ کہاں سے ہری ہاتھ سیوان ہری ہاتھ سے تو کس کے لئے کوالیفائی کیا سائنک اور گروکول دونوں کے لئے سائنک سائنک میں جانا ہے ڈی اے کرنا ہے یا کچھ اور ڈی اے کرنا ہے ڈی اے کرنا ہے ہماری طرف سے شب کامنا ہے آپ کا نام سمریدھی سنگ اور آپ نے کوالیفائی کس کے لئے سائنک کے لئے سائنک کے لئے کیا سپنا کیا ہے آئی ایس منہ تو یہ ہم کو بتائیے کہ یہ جو گیاندیب کوچنگ سینٹر ہے چھوٹا سا کوچنگ سینٹر ہے اور بہتر ریزلٹ دے رہا ہے سر کا پڑھانے کا طریقہ سارے ٹیوشن سے بہت الگ ہوتا ہے سر پورے دن بھر چلاتے ہیں مہنت کرتے ہیں بچوں کو دن میں کم سم ساٹھ آٹھ سیٹ بنواتے ہیں تاکہ ان کو کسی سیٹ میں ڈککت نہ ہو ساتھی وہ ہر ایک بچے کو ٹریکلی سمجھاتے ہیں جسے سارے بچے اچھے سے سمجھاتے ہیں چلی اور کیا سپنا ہے آپ کا آئی ایس منہ آپ کو بھی آئی ایس منہ چلی آپ کا نام سونالی اور آپ نے کس کے لیے کوالی فائی کیا سینک سینک کے لیے اور کہاں سے آپ سیوان سیوان سے ہی ہے سپنا کیا ہے آئی ایٹی آئی ایٹی کرنا ہے سینک سکول کے لیے آئی ایٹی کرنا ہے سینک سکول میں کلیر کر لیا ہے ادھر کچھ بچے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا مہت کمار ساہ مہت کہاں سے ہیں مادوپور سبجی بیچے والا انسان کے لائکہ جنبہ آئی پیس بننے کے سپنا دیکھا تھا سانکو سکول کالیفائی کے لئے بھائی یہ کو بہت بڑھ اچیومنٹ بٹے چونکہ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی بان ہے آئیڈ بھی چھوٹ بھائی لیکن پھر بھی سپنا ہے تنا جب ارجست بات ہے ہی واقعی میں کابلے تاریبہ تو کس طریقے سے پڑھائی کرتے تھے میں گھر پہ ہمیسا سات گھنٹا سے آٹھ گھنٹا پڑھائی کرتا تھا کبھی کبھی کھلنے جاتا تھا پاپا کا ہمیسا بات مانتا تھا یہاں کتنا ٹائم دیتے تھے یہاں پہ میں صبح میں میرا پاپا سارے آٹھ بجے لاکے چھوٹ دیتے تھے اور سام کو چار بجے جاتے تھے یہاں سے لے کے جاتے تھے اچھا کتنا دن سے یہاں پہ تیاری کر رہے تھے ایک مہینہ ایک مہینہ سے بس اچھا ایک مہینہ سے پڑھائی بچہ اور نکال لیا چلیے باپ بہتر کر رہے ہیں اور ایک مہینہ تیاری کر کے نکال لیا آپ کا نام کیا ہے کارتک کمار پرساد اور آپ کہاں سے ہیں جربار سے سب جیمن اچھا آپ کے پاپا کون ہے بزنس مین بزنس مین ہے آپ کو بھی تو بزنس مین ہوننا چاہیے نہیں مجھے آئی ایس بننا ہے آئی ایس بننا ہے تو سانیک سکول پہ نکالا ہے ہاں اچھا کس طریقے سے تیاری کری تھی آپ نے میں صبح آٹھ بجے آتا تھا اور سر مجھے پورا مطلع سب کچھ سکھا کے پانچ بجے چھوڑ دیتے ہیں پڑھا لکھا کے پڑھائی اور کرنی پڑے گی اگر آئی ایس بننا ہے ہاں بہت کتابیں پڑھنی پڑے گی آپ کا نام کیا ہے آنمول کمار سکلا اور آپ کہاں سے ہیں گپال گنج گپال گنج سے ہے یہاں رہتے ہیں یا سر سیوان میں رہتے ہیں پاپا کیا کرتے ہیں آلٹر ٹیک میں مینجر ہے آلٹر ٹیک میں نام کیا ہے ان کا پڑھین کمار سکلا تو آپ کو کیا کرنا ہے آئی ایس سب کو آئی ایس ہی بننا ہے چلی دیکھیں سب بچن کے آئی ایس بنے کے بعد اور سر جنبانی یہاں کے تیاری اتنا بڑھیاں سے کر آوے نہیں آرجون سر کی مطلب بچہ جنبانے آج سینک سکول کے کوالیفائی کر چکل بڑھیں گروکل میں اور ونستھالی میں تمام ریجلٹ ابھی نہ ہو دے گا اگر ریجلٹ نہیں کھے آئیل تو وہ پتا چلی کہ بہت سارا بچہ یہاں کے نکل لے بڑھا سا سر آخر مطلب کیا ہے راج کیا ہے پچھلی بار بھی ہم آئے تھے اس بار بھی آئے ہیں کیا پڑھاتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں تاکہ یہ بچے اور آج سے ہی یہ آئیس بننے کا سپنا لے کے بیٹھے ہیں دیکھیں ایسا ہے آپ سبھی کو ہاردک سواغت رانہ جی آپ آئے ہمارے یہاں سارے گرجیوں لوگ کو بھی ہم بہت سواغت کرتے ہیں ہمارے بچے بھگوان سامان ہیں دیکھیں پڑھانے کا ایک طور طریقہ سب کا الگ الگ ہے میرا بھی اس میں بھی الگ ہے ہم نے بھی کمپڈیشن کے بہت لمبے سمیہ سے تیاری کیا بی پی سی کے مینس تک پہنچے ہم ریلوے کے بہت سارے کمپڈیشن کے ایک جام ہم نے بھی نگالا آپ ایسے آپ کو ہم بتایا کی پورے ہسٹری ہم کو یاد ہے پورے مطلب کی جتنے بھی آپ آرٹس کے سبجک سمجھ سکتے مجھے ایسے اوڑلی یاد ہے مجھے بہت اچھی کھاسی پکڑ ہے مجھے بہت بک بھی لکھا ہے اس بار بھی ہائی کوٹ کا ہم میں انس تک پہنچے انٹرویو باقی ہے میرا تو آپ سب لوگ اصرابات سویو کے جرورت ہے وہاں بھی ہو جائے گا میرا مجھے ایک لنبا انبھاو ہے کس طرح سے کمپڈیشن کو فیس کرنا ہے ایسائنیک تو بہت چھوٹا ایزام ہے میرے لیے اور بچہ سب کو ایک چیز کیا ہے جو بھی ہم ایک سائج پڑھا رہے ہیں جو بھی ٹرک لی ہے ٹرک کا بہت جیدہ میتھڑ ہے اس میں تیک تو آپ ڈیسنل پڑھاتے ہیں ہم لوگ اس کو بھی ٹرک سے کیسے ہم لوگ بنا سکتے ہیں اس چیز کو دونوں طریقے سمسل کراتے ہیں اور ایک کوشن کو بچہ سکتے ہیں بچہ سکتے ہیں بچہ سکتے ہیں بچہ سکتے ہیں ہم ایک بار بنا دیئے تو آپ اس کو دس بار پاندر بار سو ریپیٹ کرو چکہ اس کے بات ٹائپ کو سالوسن کراتے ہیں کوئی بھی ریسیو بتا رہے ہیں ریسیو آٹھ نو ٹائپ کو سن ہے تو اس نے بہار نہیں جاتا ہے پورا فرمیشن ہم لوگ کے چلے ہوئے ہیں اس کے بات اس کے بات پریکٹیس جو ہے ٹیسٹ ہے پروپر ٹیسٹ کا بھی بہستہ ہم نو لے رکھا ہے تو اس طرح سے ہمارے اور پچھلے بار بھی آئے سینک بھی دیکھے گوہ پر نو دیو پہلی بار ہم نے سٹاٹ کرا تھا اور اس بار بھی اپنی تنو دیکھ ریجل ٹانا باقی سارے جگہ بچے ہمارے اور سب سے بڑی خوشی کے بات ہے میرا ایک بچہ پوری سیوان ڈیسٹک میں سب سے ہائیس نمبر پہ نکالا سار تک میں اس کو بھی دنو دیتا ہوں اس کے پیرنس سب سے بڑی اہم بھومکا جو ہے گر جیان کی بھی اگر گر جیان مجھے سپورٹ نہیں کر پائیں گے تو میں بہت بڑا چیز نہیں کر پاؤ گا میں کوئی ورڈ نہیں ہوں آپ مجھے سمیہ دیجئے بچہ کو بنانا میرا کام ہے پڑھانا ہمیں آپ کو 100% گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا سمیہ دے رہے ہیں بہمولے سمیہ تو میں اس دگونہ ریپیٹ کر کے آپ کو اچھا ورگ کر دوں گا اور اچھا پریمان ہے کہ اتنے سارے بچے ہمارے سنسطاؤں میں ایک اچھے جگہ پر مقام پائے ہیں تو سب کی لئے خوشی کے بات سیوان سہر کے لئے بات اور ہمارے لئے بات ہے چونکہ سارے چیز بتا سکتا 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 اس طرح میں کتنے بچے تھے جس میں ان لوگ کا ریزلٹ آیا ہے لگ بگ 20 سے 25 بچے تھے ہمارے پاس ایک جس جس ہوتا کیا ایک فاؤنڈیشن بچے ایک میں بچے جس کو جیزا میں بچھانا ہے اس بچے جیزا تر مجھے ہے میرا بچہ بھی جاتا اگر سائن کے سکول میں اس کا ہو جائے تو کس طریقے سے آپ سے سمپر کر سکتا ہے کیا اس کے سکتا لگے ہوا جائیں جیزا تک ہم جی ہم جی ایسا نہیں کوئی بھی پیسہ جس کے پاس نہیں وہ سکتا سکتا جائے میں بچے سمان پریوار سے اٹھ کر گوریا کوٹی سے نکل کر جام بجار سم میں آتا ہوں ایک کسان پریوار سے نکل کر یہا تک چل رہا ہے کوئی سکتا پیسہ کوئی نہیں جائے گا میں اس کو کلام کتاب سب سے میں پڑھنے مال آپ کا بچہ ہے اور پھر آپ کوئی چارج آپ نہیں لیں گے کنڈیسن ہے آپ کے بچہ میس بیویب نہیں کرنا چاہیے جو میں اگر سماج کی دکھے میرے پریوار کیلئے پڑھنا بہت ضروری ہے جہاں چاہیے گا کسی کو بھی بدلا جا سکتا ہے آپ بہت بچوں کو بہت بہتر کر رہے ہیں اور اس کے لئے آپ کو سادھوواد ہے اور سب کامنا بھی ہے ہم تو چاہیں گے کہ آپ سیوان سے ہر سال دس پندر دیجئے تاکہ بچے جو ہیں بچوں کا بہت سیکیور ہو جائے اور یہ بچے اپنے لائف میں جا کے آگے کچھ بہتر کریں ہم گیاندیب کوچنگ سینٹر میں رہنی ہوا یا بچ سے بات چیت کرنی ہوا سر سے بات چیت کرنی نہیں چونکہ بہت سارا گارجین بھی پہنچ